بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد قابل احترام بھائیو دوستو اور مزرگو جوایتوں میں لکھا ہے اِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي الدَّهْرِ نَفَحَات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ربانی روحانی لہرے چلتی رہتی ہیں جہاں پر بھی ملے تو اس میں داخل ہو جاؤ اس سے اعراض مت کرو یہ مدارس یہ ربانی لہرے ہیں اور سب سے زیادہ مجھے خوشی یہ اچھا کیا یہ ماشاءاللہ سمجھداری ہے کامیوں کو بھڑے آدموں کو ہمیں تو چکر کی بیماری ہے دینیوں دیکھنا یوں دیکھنیوں مشکل ہوتا ہے یہ مدارس جو ہے یہ دینی جتنے ادارے ہیں یہ سارے کے سارے ربانی لہرے ہیں اور مجھے اس سفر میں بہت بڑی خوشی ہوئی میں تقریباً پونا افریقہ جو اس سب جگہ گیا زنین وینڈا یہاں وہاں تو جہاں جب جاتا تھا تو امام صاحب سے پوچھتا تھا کہ آپ کہاں سے فارد ہیں یہ میرا سوال ہوتا تھا امام صاحب سے ہوتے تھے اکثر لوگوں نے ہمیں کہا مدرسہ زکریا مدرسہ زکریا یہ ہر جیگہ میں نے یہ چیز دیکھی اس نے میرے دل کو بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے یہ اللہ کا شکر ہے اللہ جس سے چاہے جو کام لے لے بس اس میں دو باتیں دھیان میں رکھنی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو قسم کے دل دیئے ہیں ایک قلب سلیم ہے اور ایک قلب سقیم ہے قلب سلیم کہ جس دل کے اندر کسی قسم کا کوئی حسد نہ ہو کوئی بغض نہ ہو کوئی قیدہ نہ ہو قرآن شریف میں ہے ارجاع ربہو بقلب سلیم تو قلب سلیم والی کی ہر عبادت ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے اور قلب سقیم بیمار دل کہ ڈاکٹروں والا بیمار دل نہیں شریف والا بیمار دل وہ کیا ہے کہ جس کے اندر حسد ہو کینا ہو کپٹ ہو بغض ہو حب دنیا ہو جس دل کے اندر امراض تو اس کے عبادت قبول نہیں ہوتی نیکیہ مل جاتی ہے یہ علمہ میں لکھا ہے کہ نیکیہ مل جائی ہے آپ کو فجر کے نماز ہم نے قلب سلیم کے ساتھ پڑھی تو وہ نماز قبول ہو دی اور قلب سقیم کے ساتھ پڑھی تو فرشتہ لکھے گا کہ ہاں آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی اوکے اور اس کی نیکیہ بھی مل جائی گی آپ لیکن قبول نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کا قانون ہے اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ہم تو تقویے والوں کا قبول کرتے ہیں اور کسے کا قبول نہیں کرتے ہیں صحابہ کو صحابہ جس چیز میں بنایا کہ بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے نہیں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے نہیں کہ بہت زیادہ خرش کرتے تھے نہیں نوربل زندگی تھی ان کی تو ان کو اس درجے تک کس نے پہنچایا ہے کہ خطاب ملا رضی اللہ عنہم کا بہت بڑا خطاب ہے کہ اللہ ان سے خوش تو تم اللہ سے خوش طالبان نے لیکن آلی لکھا ہے لِسَالَامَتِ سُدُورِهِمْ دل پاک سافت ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم انی اسالوکا قلبا سلیما اللہ تعالیٰ سے مانگی تو یہ علم آپ کو نکھارے گا اوپر لے جائے گا چھوڑا آپ کو کوئی پہچانتہ نہیں ہوگا لیکن آسمان بر آپ کو سب پہچانتے ہوں گے کہ آسمان بر سب پہچانتے ہوں گے کہ معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگنا اس کی کوشش کرنا وَعِذَكِّهِمْ جو قرآن شریف میں تذکیہ اس کا مطلب یہ ہے قلب سلیم ہر نبی قلب سلیم والا ہوتا ہے کوئی قلب سلیم والا نہیں ہوتا لیکن عفرائیم علیہ السلام کو ٹاپ درجہ دیا وَإِنَّ مِنْ شِعَتِهِ لَيْبْرَاهِيمِ اِذْ جَاعَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم کہ عفرائیم علیہ السلام کے خاتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگئے عزیس مائل بھی آگئے مکہ بھی آگئے بنت المقدس بھی آگئے سارے بنی اسرائیل کا انبیاء بھی آگئے ٹاپ درجہ دیا اِذْ جَاعَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تارے صحابہ بیٹھے ہوئے ٹاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں یہاں یہ دروازے سے ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے جب آپ نے فرمایا تھا صحابہ کی نظر اسے دروازے پر تھی کون آتا ہے کون آتا ہے تو ایک صحابی آئے جن کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مضو کر کے آئے جوتی بھی ہاتھ میں تھی یہ رکھی بیٹھ گئے مجلس میں صحابہ نے کہہ دیا کہ ہاں اسے کے بارے میں خوشخبری دی ہے کہ یہ جنتی ہے دوسرے دن مجلس لے گی تو دوسرے دن میں آپ نے یہ کہا کہ ایک آدمی آئے گا یہاں سے جنتی ہے سب کی نگاہیں تھی دوسرے دن بھی یہی آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو دن ہو گئے تیسرے دن بھی آپ نے یہی کہا تیسرے دن بھی یہی آئے تو آپ اسے سوچنے لگے کہ کیا کام کرتے ہیں پتہ نہیں کتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے پتہ نہیں کتنے روزے رکھتے ہوں گے پتہ نہیں کتنے تحجید پڑھتے ہوں گے پتہ نہیں کتنے پارے پڑھتے ہوں گے تو عبداللہ ابن آمری ابن آس یہ نوجوان صحابہ میں تھے اور بہت ہی متحرک ساجی تھے کھٹ پڑی یہ کہتے ہیں اپنے زبان میں سستینی جو کام کرنا فوراں کرنا یہ کرنا بھاگنا دوڑنا یہ چلے گئے ان کے پاس آپ کیوں آئے ہو زبانہ ابھی مہمان بننے کے لئے آیا ہوں تین دن رہوں گا ہاں ہاں آلم و سہلم یہ آئے تھے اس جس طرح میں کہ کرتے کیا ہے تین دن سے حضور کہہ رہے جنتی 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 آخر کا دیکھے تو اس کا عمل کیا ہے تین دنوں میں کوئی خاص سے دیکھیں نہیں سوہ ساتھ دیکھ ساتھ گھنٹہ پہلے اڑھتے تھے دو رکعت پڑھ لیتے تھے دعا مانگ لیتے تھے مسجدہ نبی میں چلے جاتے تھے پھر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ کہا کہ آپ جنتی ہیں یہ دیکھنے آئے کہ آپ کی نیکی کیا ہے آپ مجھے بتائیے حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وقعہ سے نے کہا میں نہیں بتاؤں گا یہ تو میرے اور میرے اللہ کے درمیانے میری نیکی اس لئے علماء نے لکھایا چھوٹی نیکیاں کرو وہ زیادہ قبول ہوتی ہیں میرے والے صلی اللہ علیہ مجھے فرماتے تھے وہاں مرکز نظام الدین میں کہ بیٹا میں بیان کرتا ہوں لاکھوں آدمی میرا بیان سنتے ہیں میرے بیان پر تشکیلیں ہوتی ہیں مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ریاکاری نہ ہو تو میں دیکھ اب تیری ماں برطن دو رہی ہے تو تیرے کمرے میں چلا جائے گا سردی کا زمانہ ہے اب میں جہے لحاف اوڑ کر میں میرے اللہ سے باتیں کروں گا یہ میری چھوپی نیکی ہے تجھے بتاتا ہوں اس لئے کہ تو میرا بیٹا ہے ایک گھنٹا ڈیڑ گھنٹا یہ میری چھوپی نیکی ہے میں اللہ کو کہتا ہوں یہ میری چھوپی نیکی ہے میں جانتا ہوں تُو جانتا ہے میرے بیٹے کو اس لئے کہا تاکہ تربیت ہو ایک بات ذہن میں رکھنا آج جل ہمارے پانچ شریعت کا علم تو بہت ہے فتحہ بہت ہیں مدارس بہت ہیں مفتیانی کرام بہت ہے لیکن تربیت کے علم کی کمی ہے تربیت کا علم نہیں اس لئے مارو نے اس لئے رحمت اللہ علیہ نے حیث و صحابہ کے دوسرے جلد لکھی ہے میں ہر وقت میرے سفر میں ساتھ میں دوسرے جلد لے کے چلتا ہوں یہ تربیت ہے وہ نے پورے جتنے باپ باندے ہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ نے حیث صحابہ کے دوسرے جلد میں یہ امت کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی تربیت کے علم کی کمی ہے شریعت کا علم بہت ہے تربیت کے علم کی بہت ضرورت ہے ایک آدمی کے تربیت ہو اس لئے حضور نے دونوں چلے دیئے ہیں شریعت بھی دیا ہے تربیت بھی دیئے تو وہ ساتھ اتنی میں عقاس میں کہا میں نہیں کہوں گا میرے میرے اللہ کے درمیان میری چھپی نہیں کی فرمایا چچا کہنا پڑے گا یہ بڑے تھے چچا کہنا پڑے گا فرمایا تو اسرار کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ کہا بھی تو کہہ دیتا ہوں کہ رات کو جب میں سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی کوئی چیز نہیں ہوتی اسی لئے ان کے دعا قبول ہوتی تھی سادھ ابنی وقعات کے دعا تیر بہدف قبول ہوتی تھی تیر بہدف وہ اللہ پر قسم کھاتے تھے یہ اللہ مجھے یہ چاہیے اور ابھی چاہیے مجھے یہ چاہیے اور ابھی چاہیے اسی وجہ سے حضرت عمر ان کو بڑے بڑے مارکویں بھیجتے تھے کسرا اور کسر کی طرف بھیجتے تھے بھی مستجاب دعای آ دی تو ایک سبق آج کا یہ ہے کہ اللہ سب قلب سلیم مانگے اور اس کے کوشش کریں ایک بات دوسری بات یہ کہ زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے وہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے حسائدہ السنتہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حسائدہ السنتہم اپنی زبان کے بولوں کو بہت مٹھا کرو اس وقت میں اللہ تعالیٰ دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے حالات ہیں تو سب جگہ سب جگہ حالات ملیں گے آپ کو گھر گھر میں حالات ملیں گے اس لئے اپنی ایمان کی حفاظ اور اللہ تعالیٰ کس سے کیا کام لے گا ابھی حسائدہ مولانا شکول حدیث صاحب ملاقات کے لئے تشیب لائے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے والد صاحب کو جو دین ملا ہے جو خیر ملی ہو پتھانوں سے ملی ہے تو بہت متاثر ہوئے کہ پتھانوں سے کیسے ملی ہو میں نے کہا اس کے پستہ ہے والد صاحب خود بیان کرتے تھے اب یہ پتھان اسے لئے پتھان جو ہے نا یہ اببہ سے وہاں ریمنٹ اشتما ہو جاتے تھے تو پتھان جو ہے وہ چھوٹ پڑتے تھے اور اببہ کہتے تھے تم میرے استاظ ہو اب دیکھو پتھان آم آدمی ہیں لیکن اللہ جس سے جو کام لے لے والد صاحب رحمت اللہ علیہ یقیم ہو گئے تھے ہماری دادی تھی دادا نہیں تھے پردے پڑھانے کے مسئلے ہوتے تھے تو پتھانوں کی ایک جماعت پشاور سے اور افغانستان سے پشاور ہوتے ہوئے یہ چلتے 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 یہ لوگ بچوں کے ساتھ ہجرت کی نیت سے وہ لوگ دیون پہنچے کیونکہ دیون معروفی دارہ تھا بھے ہم آئے ہمیں یہاں کوئی پڑھانے کے لئے جگہ دے دو ہم کام کریں گے اور بغر پیسے کے کریں گے تو دیون والوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی جگہ ہے نہیں آپ جو چلے جاؤں پالمپور کے علاقے میں چلے جاؤں ربانی لہرے چلتی ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے اللہ کس سے کیا کام لے آپ بیٹھے ہیں یہاں کچھ پتا نہیں کس بچے سے اللہ کیا کام لے گا ہم نہیں کہہ سکتے وہ تو اللہ ہے وہ اللہ دل کو دیکھتا ہے اللہ کا قانون ہے یہ قانون ہے یہ قانون ہے اللہ کا ہم تو تمہارے دلوں کو دیکھیں گے دل میں خیر ہے تمہیں خیر ملی گے کہ دل کا خیر دل کا شر یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ جانتا ہے کہ دل کا خیر اور دل کا شر اس لئے آپ نے اللہ زمان اللہ کیلئے کر رہی وہ وہ خیر والے تھے خیر القرون والے تھے وہ چلتے کلتے پالنپور پہنچے مولانا ان کا نام تو مولانا عبدالحفیظ صاحب کشا بری وہاں جا کر کہا بھی ہم آئے ہیں وہاں سے بھئے ہمیں پڑھانے کے لئے بسادوں میری بی بچے ہیں بچیاں ہیں یہ بھئے ہمارے پاس تو جگہ نہیں ہے لیکن یہاں پالنپور کے قریب میں ایک گاؤں ہیں اس کا نام گھٹھامن ہے تو وہاں چلے جاؤں یہ ہمارے گاؤں میں آگے مولانا عبدالحفیظ صاحب گاؤں والوں سے کاظر میں ہم کشاور سے آئیں بچوں کو مکتب پڑھاؤں گا قرآن پڑھاؤں گا یہ کروں گا ہاں لیکن پیسہ نہیں دیں گے ہمارے پاس پیسے نہیں کوئی بات نہیں یہ اببہ خود سناتے تھے اور اببہ ہوتے بھی تھے کبھی کبھی رایوان کے اشتماعی سناتے تھے اببہ والد صبح رحمت اللہ علیہ وسلم اببہ بچوں میں ہوں بچوں سے مکتب میں آتے ہیں مکتب میں آتے ہیں یہ مولانا عبدالحفیظ صاحب دل والے کے قلب سلیم والے کے دیکھتے تھے اس کا کیا نام ہے ان کا محمد عمر اچھا اچھا اس کا باپ کا ہے باپ کا در انتقال ہو چکا ہے ماں کا ہے یہ کہا ماں یہاں رہتی ہے قریب میں اببہ کہتے تھے کہ دادی جو ہے وہ کچھ کھانا بھیج دیتی تھی ان کی لئے اور یہ اتنا غریب تھے کہ تنخاطیں ملتی نہیں تھی جمعہ کو چھٹی ہوتی تھی گاؤں میں جمعہ کی نماز ہوتی نہیں تھی یہ پہلے جاتے تھے پالنپور وہاں جاکہ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے اور جو سبزی کی جو دکانی ہوتی تھی تو لوگ خراب خراب سبزیاں چھٹ دیتے ہیں نا اس کو اکھٹا کرتے صاحب کو اکھٹا کر کے اپنا کندے پر ڈال کر ڈھٹا مل لاتے ان کی بیوی جو ہے وہ اچھے چیز سبزیاں نکال دی تھی اور پورا ہفتہ جو ہے اس پر ان کا گزر ہوتا تھا یہ اببہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ایک مہینہ گزرا تو مہارا عبدالحفیس صاحب نے کہا ابھی میں اس کی والدہ سے ملنا چاہتا ہوں دادی آئی اس دماغ میں پردہ برطہ ہوتا نہیں تھا جہالت کا ایک دور تھا لیکن دل صاف ہوتے تھے آج ہمارے علم کا دور ہے لیکن دل میں کچھرے بہت بھرے ہوئے ہیں ان دلوں کو کچھرے کی وجہ سے ہماری گاڑی آگے نہیں بڑھنے ہیں اببہ کہتے تھے سب کی گاڑیاں چلتی ہیں بیٹا تمہاری گاڑی کیوں نہیں چلتی کہ پیٹرول میں کچھرا ہے پیٹرول میں کچھرا ہوگا اس لئے ایک جملائیات رکھنا اببہ کہتے تھے دادی آئی یہ کہا ہے کہ یہ لڑکا مجھے دے دعا مرد الحفیظ مکی نے مرد الحفیظت کشاوری نے یہ لڑکا مجھے دے دعا دادی نے کہا کیا مطلب یہ کہا میں اس کی تربیت کروں گا میں اس کو بڑا کروں گا میں اس کو جو دیوبل لے جاؤں گا وہاں پڑھاؤں گا یہ کروں گا وہ کروں گا دادی نے کہتے تھے بہت اچھا ہمارے پاس تو چھلانے پیلانے کے پیسے نہیں دادی نے کہا ٹھیک ہے مرد الحفیظ صاحب جو تھے انہوں نے والی صاحب کی تربیت کی حالانکہ ہمیں گجراتی اور گجراتی میں بھی پالمپوری پالمپوری بھی مومن چلیا یعنی وہ کہتے ہیں کٹیگری ہیں بے سورت والوں کی کٹیگری اوپر ہے بھڑوچ والی کے اوپر ہے پالمپوری سب سے نیچے اور چلیا قوم سب سے نیچے میواد یہ ہندوستان کا میواد ہوتا ہے بہتے بجرات کا یہ میواد لیکن اللہ ہے اللہ کس سے کام لے لے تو مولانا عبدالعبی صاحب جائے وہ دل ترتیب بنائی ترتیب بنائی ترتیب مجھے دیوبر لے گئے اور دیوبر لے جا کر میرے پڑھائے کا انتظام کیا اور دیوبر سے تقریباً ایک گھنٹی کے دوری پر ان کا خاندان رہتا تھا مولان عبدالعبی صاحب کا پتھانوں کا وہ وہیں سے آئے تھے تو میں روزانہ ہر جمعے رات کو پیدل وہاں چلا جاتا تھا تو ان کی دادی ان کی مامانی ان کی جو رشتدار سے وہ آگے دارے بیٹا عمر آ گیا بیٹا عمر آ گیا بیٹا عمر آ گیا بیٹا عمر آ گیا تو میں پیدل جاتا تھا تو سب سے پہلے میرے پاؤں پر وہ گرم گرم پانی ڈالتی تاکہ وہ گرم گرم پانی ڈالنے سے اس کی اس کی وہ ٹھکن اتر جائی کی بچی کی اور ان کی بچیاں پتھانوں کا جو کھانا ہوتا ہے وہ کھانا پیش کرتی میں کہتا کہ میں گجرات کا رہنے والا میں گھٹھامن کا رہنے والا اور یہ بچیاں آئی اس نے کتنی میرے خدمت کر رہی ہے اخیر تک مولانا عبدالعزید صاحب نے میری ترویت کی اخیر تک پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے چمکایا دعوت کے کام میں لگے دیوبن میں دعوت کا کام کرتا تھا تو طلبہ جو ہے میری مزاق اڑھا چاہتی اور مزاق میں تشکیل کرتا تھا لوگ ہوگی تین دن کے لیے نکلو یہ نکلو تو طلبہ کہتا تھا وہ تبلیگی اس زمانے میں تبلیگ کا کامیت نام ہوا نہیں تھا اور مرانے عیسوس عبرہمت اللہ لی امیر تھے وہ سبتہ میں تو میرا رومال ہوتا تھا اببا خود کہتے تھے میں رومال ہوں ڈال کے تشکیل کے لیے جاتا یہ طلبہ کہتا تھا تیرے تبلیگ گر گئی دیکھ تیرے تبلیگ گر گئی میں جو ان کے ساتھ اپنا دعوت دیتا جاتا تھا مولانا عیسوس عبرہمت اللہ لی نے مجھے دیکھا وہ سمجھ گیا ہے کہ بھی لڑکا کام کا ہے انہوں نے میری تربیت کی پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے عالمی بیمانے پر قبول کیا اور دادی دادی ہماری جو تھی نابینا ہو چکی تھی گوڑی بھی ہو چکی تھی میں ملنے کے لئے جاتا تھا دادی ہماری ایک یہ بات کہتی تھی میٹھا عمر قرآن سنا یہ نہیں کسی طبیعہ سے کیا ہے وہ تو فیق ہے تو مجھے قرآن سنا قرآن سنا تو مجھے کھیلنے کی عادت تھی دادی آبا کہتا تھا میرے مالے صاحب کہ کھیلنے کی عادت بہت تھی طلبہ کے ساتھ تو کھیلنا بچوں کے ساتھ تو میں جا کر قرآن سناتا تو فالحصر سناتا چھوٹے چھوٹے سنتیں اور دیوار پر ہاتھ لگا لگا کر یہ چلتی اور باہر آ کر کہتی اللہ عمر اللہ عمر ہماری زمان میں اللہ عمر تچوس اللہ عمر تچوس اللہ عمر تچوس تو لڑکے کہتے تیرے ماں بولا رہی ہے تیرے ماں بولا رہی ہے اب میں آتا اور آتا جائے بھاما شکمہم سے کیا کام ہے یہ پا تو میرا ہاتھ پکڑتی ہاتھ پکڑ کر مجھے پوٹھڑی میلے جاتی اور میرا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتی اور کہتی سور بقارہ سنا سور بقارہ سنا تو اببہ کہتے تھے کہ مجھ پر بہت 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 بہتتا تھا کھلنے کا ٹائم ہے اور دادی ماں کہتے سور بقارہ سنا میں پوری سور بقارہ سنا تھا حالانکہ سمجھتی کچھ نہیں تھی لیکن دل کے ساتھ پور ہوتی رہتی پور ہوتی ہوتی رہتی حالانکہ دل سمجھتی یہ قرآن میں کیا ہے یعنی کیا آیت ہے کیا ترجمہ ہے میں کچھ پتہ نہیں لیکن میں دل کے ظاہر ہوتی رہتی پھر جب میں پوری جانے پور سور بقارہ سنا دیتا تو میری پیشانی کو بوسا دیتی بیٹا آج اندھی کوٹھڑی میں اندھیری کوٹھڑی میں تیری اندھی ماں تُس سے قرآن سن رہی ہے انشاءاللہ ایک زمان آئے گا لاکھوں آدمی تیرا قرآن سنیں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اببہ فرماتے تھے ان پتھانوں نے میری تربیت کی کہتے تھے میں روزانہ پتھانوں کے لئے دعا کرتا ہوں پھر جب اللہ تعالی نے مجھے بہت عرش دیا مولانا عبدالعبی صاحب کے انتقال ہو گیا میں جب تک مرکز میں تھا جب مرکز میں آنے وہ انتشار نہیں ہوا تھا تو برابر ان کے خاندان کے لوگ مجھ سے ملنے کے لئے آتے تھے اور وہاں کے عام لے کر آتے تھے عام وہاں کے عام ہوتے ہیں نصب وہ عام لے کر آتے تھے چوسہ عام ان کے باغوں کے اور میں ان کو میری کتابیں دیتا تھا مومن کا اچھیار ہے دکھرے بوتی ہے قرآن کا ترجمہ ہے مدری معاشرہ ہے جو بھی کتابیں ہم نے لکھی چھبی صورتیں ہیں وہ میں ان کو دیتا تھا تو وہاں پر اتنے خوش ہوتے تھے کہ ہمارے بچیاں ہمارے گھر والی ہیں اس کو پڑھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھی یہ تو ہمارا ہی باغ ہے ہم نے یہ خدمت کی ہے ان کے اببا کی ای عالم اللہ و فی قلوبکم خیرہ یوتکم خیرہ تمہارا دلوں میں خیر ہوگی اللہ تمہیں خیر دے گا یہ مت بتاؤ کہاں سے خیر دے گا دے گا کہیے کبھی شیطان کے راستے سے اللہ خیر دے دیتا ہے ہے شیطان لیکن اس کے راستے سے میں خیر دے گا ابو حریرہ پاہاتل کرسے سکھانے والا شیطان تھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جھوٹا ہے لیکن بات سچی بتا گیا کہ یہ ہے جھوٹا لیکن بات سچی بتا گیا آپ کو خیر ملے گی مانا یسوس ورحمت اللہ نے فرماتے تھے دل میں ہمارے خیر ہوگی تو ہم کو کہیں نہ کہیں سے اللہ خیر دے گا اچھے سے دیوے برائی کہیں سے اللہ تمہیں تمہارا ہاتھ پکڑ لے گا ابا فرماتے تھے جب ایک دم وروش پر آیا الحمدللہ دعوت کے کام جو ہے بہت اور ساری دنیا میں الحمدللہ چرچے شروع ہوئے بیانات میرے تے ہوتے تھے ہر جگہ پر رائمین میں ادھر ادھر سکھ جگہ تو ابا فرماتے تھے کہ میں سویا ہوا تھا اور رات پر خواب میں آئے مولاد عبدالحفیص صاحب غالبا رائمین کا اجتماع تھا یا ٹونگی کا اجتماع تھا یہ تو یاد رہا نہیں لیکن خواب میں آئے اور خواب میں آ کر کہا بیٹا عمر میں نے آپ کی تربیت کی اور میں نے آپ کو اتنا سمبھالا اور اتنا آپ کو دیو بن بھیجا علماء سے ملاقات کی مجھے حجب نہیں کراتے مجھے حج کرا دو تو میرے اپا کہتے تھے کہ میں جب جا گا تو میں رو رہا تھا کہ میرے استاد نے حج کی درخواست کی ہے کہ مجھے حج کرا دو اب تمہیں چلا چلا گئے ہو تو میں نے احتمام کیا ان کی طرف سے حج بدل کرانے کا کس ساتھی تھے ان سے کہا بھی یہ میرے استاد ہیں ان کی وجہ سے مجھے خیریں ملی ہیں تو تم مجھے حج بدل ان کی طرف سے کر لو مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا یہ لاہور میں ہوتے تھے انتقال ہو گیا بڑی کتابی لکھی ہیں بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے ماشاءاللہ رابین کے اجتماع میں وہ احتمام کے ساتھ اببا سے ملنے آتے تھے اور آکر جو ہے مسافہ کرتے تھے بڑا عمامہ پہنتے تھے اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فتما ہے ان کے انتقال کے بعد کئی دنوں تک ان کے قبر سے مشکل کی خوشبو بھی آتی رہی یہ مولانا موسیٰ روحانی بازی اور روحانی بیٹھ جاتی تھے تو اببا کہتے تھے کہ نہیں بھی نہیں ہمارے والے سب رحمت اللہ علماء کو بہت احترام کرتے تھے بہت احترام کبھی کبھی بعض ہمارے انپڑ ساتھی یا غلو کرنے والے ساتھی دعوت کے کام کے وہ کبھی کبھی مدارس کی خانقاؤں کی کچھ تھوڑی سی بہترانی کرتے تھے اببا کے سامنے آکر بھی کہتے تھے یہ مدارس کیا ہے مدارس کچھ بھی نہیں ہم اصل دعوت کا کام اصل دعوت کا کام اصل دعوت کا کام یہ کہتے تھے تو اببا نے مرکز نظام الدین میں یہ جملہ کہا فجر کا بیان اببا کہی ہوتا تھا وہاں اببا نے کہا بھئے سنو آپ حضرات جو کہتے ہو کہ دعوت اور تبلیغ سے ہی دن فیلتا ہے یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے میں نظام الدین میں بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں حضر جی رامت اللہ علیہ حضر جی زندہ تھے اس وقت میں حضر جی رامت اللہ علیہ میری بات سن رہے ہیں سارے پرانے سن رہے ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ قیامت کی دن ہماری پکڑ نہ ہو یہ غلط ہے کہ دعوت اور تبلیغ سے ہی دن فیلتا ہے نہیں نہیں اسے فضاد کرتے تھے نہیں نہیں دعوت اور تبلیغ سے بھی دن فیلتا ہے بولے ہی اور بھی یہ مدارس کام کر رہے ہیں مدارس والے اللہ کا شکر ادا کرو تم نہیں کر سکے تمہارا کام وہ کر رہے ہیں خانقہ والے کام کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو تم نہیں کرتے تو وہ کر رہے ہیں یہ غنوح مجھا پھر کہتے تھے کہ ایک بات سن لو شاید تمہیں کام لے گی پرانوں کے مجمعے میں سمجھدار طبقہ ہوتا تھا ایک کہتے تھے اببہ کہ جس نے علماء کی قدر نہیں کی یا علماء کی تو عزتی کی ساب سے پہلے اس پر اللہ کا آزاد یہ آئے گا کہ اس کے نسل سے اللہ علم کو چھل لے گا بڑے مجموع ہیں اور ساتھ میں حضرت بھی بیٹھے گئے ہوتے تھے مہارا انہم الحسن صور رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے اس لئے کہتے تھے تاکہ حضرت سن رہے ہیں مجمعہ دیکھیں کہ امیر جی وہ خود سن رہا ہے اور ان کے بات پر خاموش ہے تبیہ تو تبرے میں آتے تھے کہ ہمارے والے صور رحمت اللہ علیہ تو کتابیں ہوتی تھی تو کھڑے کھڑے روتے تھے میں پوچھتا تھا کہ اببا کیوں رو رہے آپ میں بہتا بیٹھا مجھے اس پر رونا آ رہا ہے کہ آج ہمیں خط نہیں لکھ سکتے ایک خط لکھنا ہو تو بھی مجاہدہ پڑتا ہے یہ علماء نے اس نے پچاس جلدے لکھ دی اس نے پچیس جلدے لکھ دی کتنے عمر ان کی گئی ہوگی کتنے محنتیں کی ہوگی انہوں نے پھر جی ایک جملہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارے علماء حقہ نے جتنی کتابیں لکھی ہیں اس کی ایک ایک سطر کو تو دنیا میں عام کر دے اور کئی کافی منٹ تک کھڑے کھڑے روتے رہتے تھے اچھا تو مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ نے آتے تھے تو وہ نیچے بیٹھ جاتے تھے اببا چار پہ پہ ہوتے تھے اببا کہتے تھے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یا تو آپ میرے قریب بیٹھیں اور نہیں میں نیچے اتار آتا ہوں تو مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ لے وہ خود قریب آ کر بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت میں رائیوین اجتماع میں صرف آپ سے ملاقات کیلئے آتا ہوں حالت بودھتے تھے کہ میرے کسی سے اتنی مناسبت نہیں ہے دوسرا یہ کہ میری کار ہوتی ہے ان کے مرید دن بہت ہوتے ہیں مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ لے گی وہ کہتے ہیں میری کار جو وہاں کھڑی ہے میں پہلے پوچھ لیتا ہوں کہ مولانا عمر صاحب کا بیان کب ہے کونسی نماز کی باد ہے مجھے پتا چل جاتا ہے مغرب باد ہے پجرباد ہے جو بھی ہے تو میں احتمام سے لاہور سے آتا ہوں آپ کا بیان سنتا ہوں روحانی سیرا بھی لیتا ہوں اور پھر میرے آنے سے چڑا جاتا ہوں تو اببہ نے اببہ نے جائے یہ یہ پتھانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اببہ کو علم دیا علیکہ پتھان قوم تو آپ جانتے ہو ماشاءاللہ پہاڑی قوم ہے ان کا مزاجی ماشاءاللہ لیکن انہوں نے کہا نہیں خیر اللہ ان کے مقدر میں لکھی تھی این یعالم اللہ و فی قلوبکم خیرہ یوتکم خیرہ تیسرے بات یہ کہ جہنم میں سب سے پہلے مشرقین نہیں جائیں گے کہ جہنم میں سب سے پہلے یہودی جائیں گے نصارہ جائیں گے انہوں نے کہا نا تو جہنم میں دوسرے والے کون جائے گا وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نینیتوں میں کھوڑ تھا ان کے ذریعے سے اللہ جہنم کو بھڑکائے گا یہ سعر کا جملہ آتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ جہنم بھڑکائے گا کہ تم نے جو ہے دین کے کام کو مذہب بنایا اس لئے قرآن سرے بار بار کہتے ہیں آدمی کرے اور ڈرے جیسا حضرت عمر سے کیا بہت دل میں بات آئی قرآن کے آیتیں ناظرین کہ دل میں بات آئی قرآن کے آیتیں ناظرین حضرت عمر کہتے تھے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہوتا تھا حضرت حمزہ کہتے تھے کہ پورا مکہ مجھ سے ڈرتا تھا اور میں حضرت عمر سے ڈرتا تھا اور ہی مخالفت میں اترا ہوا تھا لیکن دل میں کھٹکا تھا کہہ رہے میں کس کی مخالفت کر رہا ہوں کس کی مخالفت کر رہا ہوں حضرت عمر اپنا قصے خود سناتے تھے کہ ایک وردوں میرے دل میں رات کو بات آئی مکہ مکرمہ میں کہ یا میں جا کر محمد کا قرآن تو سنو کیا پڑھتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تحجید کے نماز حرم میں پڑھتے تھے کہ میں جا کر قرآن تو سنو کیا پڑھتا ہے دور اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجید کے نماز شروع کی اور سورہ الہاق شروع کی الہاقتم الہاق ومادراتم الہاق قرآن جو ہے اس میں ذاتی حسن ہے ذاتی کشش ہے سلن اجتماع ہوتا تھا وہ ہندو زیادہ ہوتے تھے مسلمانوں کے مقابلے تو ہندو لوگ کہتے ہیں کہ تم کیوں آئے ہو انہیں کہاں بڑے میاں پر قرآن سننے آئے ہیں اب میں آنا دلتے ہیں وہ قرآن پڑھتے تھے وہ ہندو ترجمہ تو نہیں سمجھتے قرآن قرآن میں اللہ نے قیشش رکھتی ہے ذاتی حسن ہے چنانچہ حضرت عمر کے حضرت میں دور بیٹھ گیا سنتا رہا پورا رکوع صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور وہاں جب برابر آواز آتی رہی تو میں نے میرے دل میں ایک بات کہی یا محمد شائر شائر یہ شائر ہے کیسا پڑھنا ہے سر پر 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 شائر ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَائِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ اے شائر کا کلام نہیں ہے حضرت عمر کا تو میں اتنا دور بیٹھا ہوں میری بات سن لیوں اس نے واللہ یادا شائر شائر جادو کرے جہاں میں نے کہا جادو کرے تو حضرت نے لیا ایت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ قَاہِن قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ یہ جادو کرے کا کلام نہیں ہے کاہن کا کلام نہیں ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے تحت اُتمر کہتے تھے کہ بس میرے دل میں بیش دل گیا لیکن پھر بھی وہ سختی تھی سختی جاتی نہیں تھی سختی تھی میں برابر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں ان کی باتیں نہ چلیں دنیا میں حق کی پرورش اللہ مخالف تھی داؤں میں کرتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے اب کام کیا کام کیا کتنا بڑا کام کیا آپ نے برمایا ہنی اللہ کا یا عمر عمر تیرے لئے خوشخبری ہے جمیع الملائکہ جمیع الملائکہ یحنی اون بعدہم بعداً فی السما علی اسلام عمر عزد الخطاب ہر فرشتہ جانس مبارک باجی دیتا ہے عمر مسلمان ہو گیا عمر مسلمان ہو گیا عمر مسلمان ہو گیا میرے بعد تو نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا اتنا بڑا درجہ ملا عدد عمر کو لیکن اپنے انتقال پر میں ہمارے ساتھی میں کہتا ہوں آج تو ہم نے تین چلے لگا لیے اپنے آپ کو جبریل سمجھنے بہت بڑی بہت بڑا سوال ہے میں سبب آپ کو نہیں کہتا میں سارا مجھلے بھی بات کہتا ہوں کہ آج ہم نے تین چلے ربا جی کہتے سے کہ تین چلے لگا لیے اپنے آپ کو جبریل سمجھنے لگا آج ہم نے کہا نا نا جبریل ہم نے رحمت اللہ کے پاس ایک آتنی آیا کہ کہا جا رہے ہیں یہ کہا بھی تین چلے جا رہا بہت اچادت دعا کرنا میں فرشتہ بن کراؤں تو حضرت نے کہا میری دعوت فرشتہ بننے کی نہیں ہے میری دعوت انسان بننے کی ہے فرشتہ مت بننا انسان بن کیا نا بس یہ حضرت کہتے لیے لیکن جب چیز چلتی ہے تو اچھی بوری کچھ پتا نہیں چلتا جہالت کیا ہے علم کیا ہے تو حضرت عمر اتنے بڑے آدمی لیکن خوف انتقال کے بعد تو قریب ہے اور ایک جبلہ کہہ رہے ہیں لالیہ ولا علیہ لالیہ ولا علیہ لالیہ ولا علیہ اے اللہ میرے نیکیوں پر تو مجھے اپنے بدلہ نہ دے کوئی حرش کی بات نہیں ہے میرے گناہوں پر میری پکڑ پت چالنا یہ ڈر وَالَّذِينَ يُعْتُونَ مَا آتَوَّ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُلَائِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ درے گا جو عالم مخلص ہوگا وہ ڈرے گا اور جو مخلص نہیں ہوگا وہ اس میں نفاق ہوگا نفاق جو ہے وہ بہت جلدی آتا ہے بہت جلدی آتا ہے اس لئے اپنے دل کو پاک ساپ رکھیں اببا کہتے تھے میں بیان کے لئے آتا ہوں میرے والی صاحب کی قصے نام طور سے سناتا نہیں لیکن ہمارے محتمیم صاحب یہ ہمارے اببا کو خوب قریب سے جانتے ہیں اس لئے مہاتنے ماشاءاللہ سب جگہ بیٹھنا کرنا مرکز میں آنا کرنا اس لئے مجھے یہ بات حضر شیخ عدیس عبالقات کے لئے آئے تو میں نے کہا بھی پتھارنوں کے رسلتے میں دین ملا ہے اس لئے میں نے کس کو سنے اببا کہتے ہیں بیان کے لئے میں جب جاتا ہوں تو دعا کر کے جاتا ہوں اے اللہ صرف تیرے لیے صرف تیرے لیے صرف تیرے لیے صرف تیرے لیے زندگی پر آدمی کام دین کریں اور مرتے وقت پر خالی حد چلا جائیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَعْلَنْ يَقُونُوا يَا تَسِبُونَ ٹورنٹو کے اجتماع میں تھے میں اور محنان ابراہیم صاحب ان کا بیان تھا محنان ابراہیم صاحب کے ساتھ میں بھی ساتھ ساتھ بیان کے لئے جا رہا تھا تو محنان ابراہیم صاحب نے مجھے کہا کہ بھے مولین انس بھو بکلا گے چھے یہ مخلص کہ بھو بکلا گے چھے تو میں نے کہا کہ کیا ڈر لگتا ہے انہوں نے یہ آیت پڑی کہ قیامت کے میدان میں یہ نہ کہہ دیا جائے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَعْلَمْ يَقُونِ مَّحْتَسِبُونَ مخلص آپ بیٹے دے گا علم حاصل کرو اور علم حاصل کر کے فیلانی کی نیت کرو اور اس کو پڑھو میں کہتا ہوں نے مجھے یہ سفر میں بہت خوشی ہوں جہاں رہا سب سے پہلے امام صاحب ملنے کے لئے آتے تھے کہ کہاں سے فاضر ہیں آپ مدرسہ ذکریہ پھر مدرسہ ذکریہ میں کون کون استاز نے نام بتائیے چھوٹا بڑھا پی گو بھول جائے فلاہیں 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 کس نے کیا پڑھایا آپ کو یہ پڑھایا یہ پڑھایا پھر میں جو قرآن پڑھتے تھے قرآن تو قرآن پڑھنے کے بعد میں ہر استاز کو میری تصویح حدیعہ دیتا تھا یہ لیے تصویح ہے جاندار شاندار مالدار بیندار یہ ساتھ رکھتا ہوں میں تو ہر استاز کو تقریبہ میں نے تصویح دی ہے دو امام ہوتے تھے کبھی کبھی یہاں دو امام بھی ہوتے ہیں بڑی مززد ہوتی ہے تو وہاں تین امام بھی ہوتے ہیں اور تین ہوں یہاں کے فارض ہیں یعنی دوسرے مدرسہ کی نفیل نہیں کرتا وہاں کیوں بھی ہوں گے ایسی بات نہیں ہے سامناس پر گیا تو وہاں کے بچے بھی پڑھے ہوئے ہیں لیکن مجھے ایک دل میں خوش ہوئی جو اپنی اپنی یعنی تحادیث بن نعمت کا طور پر کہتا ہوں کہ اب مدرسہ کو اللہ تعالیٰ اوپر لے کے چل رہا ہے اب کسی قسم کا کوئی کچھرا نہ آ دی بس یہ چلتا رہیے کارنا حضرت عمر کہتے تھے لا علیہ ولا علیہ لا علیہ ولا علیہ اتنے میں حضرت علی اور حسن حسین یہ دو تینوں کے تینوں آئے حضرت عمر کی عیدت کے لیے تو حضرت عمر نے آنکھیں کھولی فرمایا کہ ابو الحسن کسی طبیعت پر میں تمہاری خفت لینے آیا ہوں اور حضرت عمر رو رہے تھے تو حضرت علی نے کہا عمر موت کے ڈر سے رو رہے ہو موت کے ڈر سے رو رہے ہو فرمایا کہا علی موت کے ڈر سے نہیں رو رہا موت کے بعد جو گھاٹی آنے والی ہیں اس کے ڈر سے رو رہا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے بیٹے کو بلایا عبداللہ عمر بول نہیں سکتے تھے تکلیف تھی مرض الموت موجود تھے میں نے کہا بیٹا کان قریب کرو کان خوف یہ اللہ کا خوف بتا رہا ہوں اتنا بڑا آدمی اور ڈر رہا ہے کان قریب کرو کہا بیٹا میرے کچھ تمنہ ہیں کچھ خواہشات ہی میری کچھ وسائیں ہیں میں نے لکھ دیا ساری چیزیں لیکن یہ خواہش میری یہ ہے کہ میری قبر حضرت عبو بکر کے قریب میں بنے یہ میرے خواہش ہے لیکن یہ جگہ حضرت عائشہ کی تحویل میں ہے اس لیے میں بغیر اجازت کے وہاں میں دفن نہیں ہو سکتا لیکن میرے خواہش ہے پیٹا تم کوشش کرو امیہ عائشہ سے جا کر اگر اجازت لو اور وہ خوشی سے اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کرنا اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے بقی ہی لے جانا یہ حضرت عمر نے وسیعت کی تھی اپنے انتقال سے پہلے عبداللہ اپنے عمر نے کہا کہ اور کوئی وسیعت یہ کہا ہاں بیٹا میرے چورہ سے ہزار کا مقروض ہوں اتنا بڑا عدی کسرہ قیسر کے خزانے آئے ہیں ان کے دور میں کسرہ کا قالین آیا ہے یہاں ایکڑا لمبہ تھا حضرت عمر نے اسے قالین پر مشورہ کیا کھڑے ہو کر بتاؤ کیا کرنا ہے اس کو پورے مدینہ والوں نے کہا یہ قالین باقی رکھو اسے ٹکڑا ٹکڑا مت کرو تاکہ یادگار رہے کہ مسلمانوں نے یہ کہانی کیا حضرت عمر نے کہانی تو گناہ کی یادگار ہے اس پر شرابیں پی گئی ہیں زناتاریاں ہوئی ہیں اسلام کے غلباتیں ہوئی ہیں اس لئے گناہ کی یادگار ہے اس کو ٹکڑا کر کے ختم کرو دے دو سب کو ممبر آیا چرپن من سونا تھا اتنے فتو آت لیکن چورہ سی ہزار کے مقروز فلا کو اتنا دینا ہے 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 عبداللہ اتنی عمر آئے بس اتنا بات کہہ کر بات ختم کروں عبداللہ اتنی عمر آئے حضرت عائشہ کے پاس حضرت عائشہ کے گھر میں جو پردے ہوتے تھے دو پردے ہوتے تھے ایک پردہ مین دروازے پر بیس میں بیٹھا پھوٹی پھر اس کے اندر کا جو دروازہ ہوتا تھا وہاں پر بھی پردہ ہوتا تھا عبداللہ اپنی عمر نے باہر سے کہا کہ امی ام الممنین میں عبداللہ اپنی عمر ہوں اور کچھ بات کر رہے ہیں آیا ہوں حضرت عائشہ نے باندیوں سے کہا بیٹھا دو خجور رکھو پانی رکھو تکیہ رکھو یہ چیزیں رکھوائیں عبداللہ اپنی عمر آئے حضرت عائشہ نے کہا پہلے بتاؤ اببہ کا کیا حال ہے عبداللہ اپنی عمر نے کہا وہ عالی وشک الموت وہ موت کے بالکل قریب ہے حضرت عمر جائے اور ایک پیغام دیا ہے وہ پیغام لے کر حاضر ہوا فرمایا بتاؤ کیا پیغام ہے یہ فرمایا کہ میرے اببہ نے کہا ہے کہ میرے خواہش ہے کہ یہاں میرے قبر بنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبقر کے قریب یہ میرے خواہش ہے تمنا ہے فسکتت آئیشہ حضرت عائشہ خاموش ہو گئی یہ ساپ نے کاٹ لیا ہوگی فسکتت آئیشہ حضرت عائشہ خاموش ہو گئی جب پہ جواب نہیں آیا تو عبداللہ اپنی عمر سمجھے کہ شاید ان کا ارادہ نہیں ہے اپنی میں واپس جاؤں کہنا مہدن 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 ٹھے رو ٹھے رو ٹھے رو پھر تو عائشہ نے کہا کہ میری خواہش اس جگہ کے بارے میں تین آدمیوں کے بارے میں تھی ایک تیگہ میری قبر بنے حضور ہے میرے والدیں پردے کا مسئلہ نہیں ہے میری قبر یہاں بنے میری جگہ ہے میری تحضیل میں ہے میں نہیں تو عبدالرحمان ابن عاف وہ نہیں تو عبدالد اسمان میرے ذہن میں یہ تین تھے لیکن عمر ہوا احق اجمع اللہ عمر ہوا احق عمر جو ہے وہ زیادہ حق دار ہے حضرت علی کہتے تھے کہ ہم سوچ میں تھے کہ عمر کے قبر کہا بنے گی عمر کے قبر کہا بنے گی عمر کے قبر کہا بنے گی جب جو ہے قبر خودنی شروع ہوئی تو پہلے آئے اور ان کے بیٹوں کا گھر 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 گھنڈے پر ہاتھ رکھا کہ میرے دل میں یہی بات تھی کہ عمر کو اللہ ہی جگہ دے گا عبداللہ ابن عمر آئے اور آدد عمر جو ہے یہ بالکل موت کے قریب تھے اور میاں نے بس ہشکیاں نکل رہی تھی اور جب آنکھیں کھولی تو کہا سننے ہی باتیں تھے کان میں عبداللہ ابن عمر نے کہا امی نے اجازت دی دی ہے اب تقویٰ دیکھو حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں بیٹا ہو سکتا ہے میرے ڈر کی وجہ سے اجازت دی ہو میں امیر المومنین ہوں نا میں امیر المومنین اس کی وجہ سے اجازت دی ہو اس لئے میرے دنیا سے جانے کے بعد جو ہے تو مجھے وہاں لے جانا اور پھر اسے اجازت لینا اگر اس لئے اجازت دے تو مجھے وہاں دفن کرنا اور تو اجازت نہ دے تو بقی میں لے جانا یہ حضرت عمر نے کہا یہ تقویٰ انتقال ہو گیا انتقال ہونے کہا پورا مجمسزد نبی کھچا کچھ بھر گئی امیر المومنین گیا ہے بہت بڑا کان کیا انہوں نے حضرت عمر نے حضرت عبداللہ جہاں کہا مواجہاں شریف پر جہاں آج کل صلات السلام پڑھتے ہیں نہیں جانا تو رکھا گیا عبداللہ عمر نے کہا میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے چورہ سی آزار کے مقروض ہیں فلاں کا اتنا ہے فلاں کا اتنا ہے فلاں کا اتنا ہے میرے والد کو ماف کر دو تاکہ جو ہے ان کا اللہ کا معاملہ کلیر ہو جائے اور اس طرزے کے ساری ذمہ داری مش پر ہے خیبر کی ایک زمین تھی تو حضرت عمر نے کہا تھا انتقال پر بیٹھا وہ زمین بیچ دینا وہ زمین بیچوں کو تو سارا قرضہ آدھا ہو جائے گا تو سارے مجمع نے جب یہ سنا کہ حضرت عمر مقروض بن کر مرے تو مجمع جو ہشکیاں مار کر رو جائے لگا کہ امیر الممنین اور اتنے لاکھ کلیو میٹر پر اس کی حکومت اور زندگی اس کی یہ تو سارے مجمع نے کہا ہم نے تجوی معاف کر دیا اور ہم نے تیرے اببہ پر معاف کر دیا اب حضرت عمر نے کھڑے رہے وہاں اور زور سے کہا یا امم الممنین میرے والد اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں اب اجازت دے حضرت عمر نے کہا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد مرنے کے بعد پھر اجازت لینا بھیڑ مہت تھی آواز پہنچ نہیں رہی تھی تو زور زور سے کہہ رہے تھے یا امم الممنین ہم تیاری کرنا چاہتے ہیں یعنی قبر کھوچنا چاہتے ہیں تیاری کرنا چاہتے ہیں جب میں نے حضرت عمر کوئی اجازت دے دی تو میں نے سارے میرے کنگے میرے تیل میرے کپڑے وغیرہ سب وہاں سے ہٹا لیا اور امم سلمہ کی خدم جا کے داخل کر دیا اممات ممنین کے دو پارٹیاں تھی ایک پارٹی کے ذمہ دار حضرت عائشہ ہوتی تھی اور ایک پارٹی کے ذمہ دار امم سلمہ ہوتی تھی جب بھی معاملہ ہوتا تھا جب یہ دونوں ایک ساتھ آ جاتی تھی تو حضرت صلی اللہ صلی اللہ بہت ٹینشن میں آ جاتے تھے ارے دونوں آگئی ساتھ میں پتا نہیں کیا ہوگا کوئی مسئلہ ہوتا تھا یہ دونوں پیش پش ہوتی تھی امم سلمہ اور حضرت عائشہ تو حضرت عائشہ نے اب کمھرت خالی ہو رہا ہے تو کہا لے جاؤں یہ برمایہ کسی تھے جو ہے وہ حضرت عم سلمہ کے پاس گئی میں نے کہا میں نے یہ جگہ تو عمر کو دے دی ہے یہاں رکھو بعد میں رہنے کے ترتیب کریں گے تو یہ بھیڑ بڑ بہت تھی آواز نہیں پہنچ رہی تھی بار بار عبداللہ عمر کہتے تھے یا ام المومنین میرے والد نے وسیعت کی تھی کہ ام المومنین سے پوچھنا وہ جب تک اجازت نہ دے تو مجھے یہاں داخل مت کرنا بقی سامنے ماں دفن کر دینا جب کوئی جواب نہیں آیا تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے یہ جملہ کہتا ہوں یا کہ بخاری مسلمی چیزے نہیں ملے گی تاریخ میں آپ دیکھو گے تو آپ کو ملے گی قبر مبارک سے آواز آئی اہلاً و سہلاً یا عمر بن الخطاب آجا اور بات کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیق عبر کی قبر سے آواز آئی اہلاً و سہلاً یا عمر بن الخطاب آجا پڑو سے بنا دیا قیامت تک کی مخلصین کو اللہ اوپر لے جاتا ہے یاد رکھنا اس لئے بات اسے پر ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے قلب سنیم ہم مانگے اور قلب سقیم سے حفاظت مانگے مرنہ ایزان ہو روایت میں آتا ہے ہر مرنے والا افسوس کرے گا چاہے صالح ہو چاہے طالح ہو چاہے دیندار ہو چاہے گنے گار ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو ہر مرنے والا افسوس کرے گا دیندار اس لئے کرے گا کرے میں نے نیکیے سادہ کیوں نہیں کی اور گولے گا اس لئے کرے گا کہ میں نے میری سندگی زائی کر دیا اس لئے زندگی کو زائی مت کرو یہ پڑھنی کی جگہ اببہ فرماتے تھے کہ دعوت کا کام کرتے کرتے کوئی بگڑ گیا کہیں سدھرے گا نہیں یہ اببہ کہتے تھے اور کہتے ہیں دیوبان کے مدرسے میں جب دیوبان کے مدرسے میں پروگرام ہوتا تھا اببہ کا میں بھی ایک مہنہ پہلے وہاں گیا تھا کافی طلبہ جمع ہوئے تھے میں نے کہا دیوبان کے مدرسے میں مدرس میں کوئی بگڑ گیا وہ کی سدھرے گا نہیں بنی کی جگہ ہے یہ بنی کی جگہ ہے کاللہ کاللہ رسول تو بنی کی جگہ ہے اببہ کہتے تھے کہ حرم میں کوئی بگڑ گیا وہ کی سدھرے گا نہیں دعوت کا کام دین کا کام کرتے کرتے بگڑا وہ کی سدھرے گا نہیں وہ چھلے درجے کا کینسر بنی کی جگہ بگڑا ہے ہوای جاز اگر اپنی فیکٹری میں بگڑ جاوے تو کہاں صدرے رو فیکٹری میں خراب ہو گیا اللہ تعالی نے بہت بڑی نعمت دی آپ کو صبح ہوتی ہی لوگ جس کی اتر کی تجارت ہوتی ہے وہ اتر کے کام میں لگ جاتا ہے صبح ہوتی ہی جس کے کپڑی کی تجارت ہوتی ہے وہ کپڑوں کے کام میں لگ جاتا ہے صبح ہوتی ہی جس کے لکڑی کی تجارت ہوتی ہے وہ لکڑی کی کام میں لگ جاتا ہے میں ترور مرتبہ سلام دیتا ہوں بچوں کو صبح ہوتے ہی اللہ ہماری جھولی میں قرآن ڈال دیتا ہے ان کے جھولی میں اللہ ہیتر ڈالتا ہے ان کے جھولی میں کپڑے ڈالتا ہے ان کے جھولی میں لکڑے ڈالتا ہے اور ہماری جھولی میں قرآن کال اللہ کال رسول کال اللہ کال رسول بننی کی چیز ہے نگڑنی کی چیز نہیں ہے ایک ایک بچہ بہت بڑا کام کر سکتا ہے کرو گے انشاءاللہ بھائی اس کے لئے ہماری تشکیل ہوتی ہے بہت دھیان سے پڑو اساتذہ کا احترام کرو علم کا بھی اکرام کرو احترام کرو اور پھر جائے اپنے دھیان سے پڑو بھی پھر اللہ فرصت دے جا فارغ ہو جاؤ ہمارے ہاں سال سال کے تشکیلیں بھی ہوتی ہیں اپنے اساتذہ کے مشورے سے اساتذہ کے مشورے سے کبھی سال میں چلے گئے ہیں کبھی تین چلے میرے تین سال لگے ہیں ہندوستان کا سال عربی کا سال اور غربی ملکوں کا سال جورپ وغیرہ کا تین سال عربی نے ہمارے لگوائے اور چلتے تھے زرتے تھے اور عربی ایک ہی بات کہتے تھے بیٹا دین کا کام اللہ کے لئے کرنا کبھی کبھی عربی مجھے بہن کے لئے بھیجتے تھے تو میں مختصر بہن کر کے واپس آ جاتا تھا تو عربی کہا رہے تم کو تا بھی بھیجا تھا تو میں مختصر بہن کر واپس آ گئے عربی کچھ مجمعی نہیں تھا نے عربی سے کہا کچھ مجمعی نہیں تھا مجمع ہو تو بھولنے ہی مزا آتا ہے اب بھر نے کہا نئے لے 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 بیٹا ایک آج بھی ہو تو بھی اپنی بات پوری کو تین انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے ایک ایک پرمہنت کی ہے خر نبی کو مجمع نہیں ملا ہے یہ اببہ مجھے کہتے تھے تو اب ازرات کو بھی کہتا ہوں آپ امام بنو گے کسے مسجد میں جا کر آپ کے دھن یہ ہو کہ مجھے دین کے کام کو آگے بڑھانا ہے آپ کے دھن یہ ہو اور یہی ہے کہ دعوت اے انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان اور صرف اس کی ہی عبادت کر یہ خاموش دعوت ہے اے انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان اور صرف اس کی ہی عبادت کر دل کے خلوص کے ساتھ دل کی صفائے کے ساتھ آپ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ آج آج اسادر ہے آپ اللہ آپ کو قوم کا قابر بنائے گا فلوک کو رجوع ہوگا آپ کی طرف کرو گے انشاءاللہ بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ ابھی ساؤت افریقہ میں تھے پروپٹیاں بہت بنائے لی ماشاءاللہ کبھی کبھی جنت بھی پروپٹی بنا لو بھائی اور جنت کی پروپٹی کیا ہے دس مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑے تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے حضرت عمر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عمر دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑ جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا حضرت عمر نے کہا عمر دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑوں اور جنت میں ایک محل تیار ہوگا یہ تو بہت سستہ سوزا ہے میں تو بہت بناؤں گا آپ نے فرمایا بنا تیرے اندر جتنی طاقت تو بنا تو بناتے بناتے تھکے گا اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا تمہیں چونکہ آپ لوگوں کو تو نہیں کہتا کہ روزانہ ہزار محل بناو پانسو محل بناو کم سے کم ایک محل تو بنا لو یار لیکن جب مجمع ہوتے ہیں ہمارے ہمارے مجمع جہاں بیان وغیرہ کرتے ہیں تو ان کی تشکیل کرتے ہیں ہم آپ کی تشکیل نہیں کرتے ان کا کہتا ہوں کہ بہت 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑنی کی عادت ڈالو تو روزانہ 21 منگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے الحمدللہ اور کوئی انکم ٹیس والا آئے گا نہیں کہ میسے جس نہیں آئے گا کہ صاحب آتلا بدا پہا ہے کیا زی لاغیوں وہ تو یہ روحانی چیزیں ہیں بہت بار بڑیوں بنائیں شکاگو میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے اس نے مجھے میسے جس کیا کہا کہ بہتا ہمارے الحمدلللہ جب سے آپ نے کہنا شروع کیا ہے تو میں نے پڑھا پڑھا آج 10 لاکھ مرتبہ میرا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ مہنانہ 10 لاکھ میں نے کہا کہ آپ نے حساب لگا لے کتنے بنگلے ہو گئے پہلے چلو میں نے حساب لگا لوں گے لیکن ملک میں بات پوچھنی ہے تھوڑی شرم آتی ہے میں نے کہا بیٹا پوچھو شرم آتی کی ہو دین کی بات ہے مجھے پتا ہوگا تو بتاؤں گا نہیں پتا ہوگا تو اپنے علما سے پوچھوں گا اببو جی کہتا ہے اببو جی شرم آتی ہے پوچھتے ہوئے اببو جی بہت بنگلے ہو گئے میرے الحمدللہ جنت میں پہ بھاڑا بھاڑا آئے گا کتی آئے گا رینٹ تو میں نے کہا بیٹا دے کوئی جنت میں بھاڑا تو نہیں آئے تو اتنے بنگلے کریں گے کیا میں نے کہا وہ جنت میں ہم جب جائیں گے انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے جب جائیں گے تو مشورہ کر لیں گے تو آپ سے میں اتنی درخواست کرتا ہوں کم سے کم ایک یا دو بنگلے تو بنا لو پڑھتے پڑھتے آپ تو یہاں سے وہاں جاتے جاتے پہ تو سمردہ پڑھو گے انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے دیکھیں اللہ کے راستے میں نکلنے صفات کے ذریعے تھے صفات کے ساتھ گھومنا پھر نہ نہیں یہ دل بھی کثیرہ ویہ دل بھی کثیرہ میں اب والد تاریخ جمیل صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے یہ ہم حجوے ساتھ میں تھی اور ایک ہی بیلڈنگ میں ٹھہرے ہوئے تھے اس طرح ان کا کمرہ ہے اس طرح میرا کمرہ تھا اور نماز پڑھنے کے لئے ہم ساتھی جاتے تھے بھیڑ تھی حرم شریف میں تو وہی جو مسجد ہوتی ہے وہی نماز پڑھتے تھے تو اس پر شڑھیوں ہوتی ہے اس پر چلتے چلتے میں نے ان سے کہا کہ مولی صاحب ایک بات میرے دل میں کھٹک کیے یا ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں لیکن مجمع کے سامنے کہتا نہیں ہوں کہ گلک فرہ ہماری بات کو لے کے چلتے ہیں اور کہیں قرآن میں کوئی تحریف نہ ہو تو انہوں نے چاہتا نہیں بتاؤ کیا کہنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا کہ بھی قرآن میں ہے یو دل بھی ہی کثیرہ وائیہ دی بھی ہی کثیرہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کئی قوموں کو گمرہ کرے گا اور قرآن کے ذریعے سے کئی لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا یہ تو قرآن میں ہے اور قرآن مراد ہے اس سے لیکن میرے دل میں بات آتی ہے کہ اس سے صرف قرآن مراد نہیں جمعی وما ہے تعلق بالقرآن صلاح یو دل بھی ہی کثیرہ وائیہ دی بھی ہی کثیرہ تلاوت قرآن یو دل بھی ہی کثیرہ وائیہ دی بھی ہی کثیرہ اس طریقے سے تصنیف تعلیف یو دل بھی ہی کثیرہ وائیہ دی بھی ہی کثیرہ اس طریقے سے ہمارے دعوت کا کام یو دل بھی ہی کثیرہ وائیہ دی بھی ہی کثیرہ اس طریقے سے ہمارے دشت جب میں نے بات کہیں تو وہ میری طرف گھر کے دیکھنے لگتے ہیں کہ بات بالکل صحیح ہے یہ بات صحیح ہے جب قرآن سے لگتے ہیں روزہ اس لئے ذہن میں رکھنا کہ ہم جو پڑ رہے ہیں یہ یادی بھی کسیرہ میں جا رہے ہیں بات سمجھ نہیں آگئی اقلمن کے لئے اشارہ کافی ہے اس لئے کوئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ مولی صاحب ہم جماعت میں جا رہے ہیں کچھ ہم کو نصیت کرو میں لگا بیٹا ایک ہی نصیت ہے آپس میں لڑنا مت محبت سے کام کرنا لڑوں کو تو اس ملک میں لڑائی فیلا ہو گیا محبت سے کام کر رہے گا تو محبتیں فیلا ہو گیا اببہ کے پاس لوگ آتے تھے وہاں صحیح صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے ہماری جماعت کی سال کے لئے جا رہے تھے حضرت جی نے کہا مولی صحیح صاحب یہ جماعت سال کے لئے جا رہی ہے مولی انس پالمپوری کی کچھ پروان کی بیان کر دو ان کے سامنے تو وہاں صحیح صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمیں بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہاں کہاں جا رہے تو ہم نے کہا اکھ حضرت یہاں سے ہم تبوک جائیں گے انشاءاللہ تبوک سے جوڑن جائیں گے جوڑن سے انشاءاللہ ہم جائیں گے شام شام سے جائیں گے ٹرکی ٹرکی سے جائیں گے بلگراد بلگراد سے جائیں گے انشاءاللہ یوگو سرابیہ یوگو سرابی سے جائیں گے فرانس انشاءاللہ فرانس سے جائیں گے موروک کو یہ اخریشتہ سنے ہمارا اور باپسی میں اسپین آئیں گے انشاءاللہ اور اسپین سے ہم فرانس انگلینڈ آئیں گے انشاءاللہ وہاں رمضان ہمارا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اور فرانس ہوتے ہوئے ہم جو ہے بیلجیم ہولینڈ یوگو سلاویہ بلغاریہ یہ سارا کرتے کرتے ترکی یہ سارا کرتے کرتے دوسرے حج میں پہنچیں گے تو مولانا نے کہا ہاں ماشاءاللہ بہت مبارک کرے انگلینڈ سے ہم نے بائکار سفر کیا اور لندن سے مکہ مکرمہ ہم بائکار گئے ہیں الحمدللہ تو حضرت نے فرمایا میں تمہیں خالی ایک ہی نیسیت کرتا ہوں کہ مولانا صحیح صاحب رحمت اللہ علیہ کہ کیا بہت کھانا بہت سونا کالیم میں جتنا بیٹھنا ہو بیٹھنا میں بیٹھنا ہو بیٹھنا میں خود بیٹھا اس مجلس میں میں ہی ذمہ دار تھا بہت کھانا بہت سونا اور جتنی تعلیم کر سکتا کرنا لیکن ایک کام مت کرنا آپس میں لڑنا مست لڑو گے تو اس علاقے میں جنگ بھی تم پیدا کرو گے اور اگر محبت کے ساتھ آو گے تو محبتیں پیدا کرو گے یہ مولانا نے کہا میں تعجب میں پڑ گیا حضرت جی کا کمرہ تھوڑا سا حضرت سن رہے تھے اور عزت بیٹھے میں رو رہے تھے کہتا کہ کتنے بڑی نصیت کی ہے جماعت جاتی ہے تو ظاہر بات کے تعلیم بھی کرتی ہے جماعت جاتی ہے دخانہ بھی بتاتی ہے جماعت جاتی ہے تو جہاں وہ سارے جو عمل دعوت ہے لڑنا مست لڑنا مست آپ تو بھی یہ کہتا ہوں لڑنا مست ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے دعا کریں دعا کریں